بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور بڑی خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین ایک گونڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار بیس میں سعودی عربیہ میں ویڈ ٹیکس پانچ پرسنٹ تھا لیکن پھر اس ویڈ ٹیکس کو پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر پندرہ پرسنٹ کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے لے کر ابھی تک پندرہ پرسنٹ ہی چل رہا ہے لیکن ناظرین اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عربیہ کے فنانس منسٹر محمد الجدان نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ اس معاملے پر غور کر رہی ہے ڈسکس کر رہی ہے کہ مملکت میں بہت جل پندرہ پرسنٹ ٹیکس کو ختم کر کے کم ٹیکس کیا جائے گا ناظرین فنانس کے وزیر نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حدایت کے ہے کہ مملکت میں پٹرول کی قیمتیں ستر ڈالر تک رکھے جائیں اس سے مملکت میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں شراب کے بارے میں ایک خبر آئی ہے جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سعودی گورنمنٹ ٹوریس سیکٹرز کو بہت زیادہ پرموٹ کر رہی ہے اور سعودی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ مملکت آئیں تو سعودی معاملے وزیر ٹوریس شہزادی ہیفا بنت محمد نے کہا ہے کہ دوہزار اکیس میں مملکت میں تقریباً ساٹھ ملین سے زیادہ غیر ملکی سیروسیہت کے لیے آئے ہیں ناظرین سعودی معاملے وزیر ٹوریس سے مباحثے کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ سعودی عربیہ مستقبل کے شہر نیو سٹی میں شراب پر آئیت پبندی ختم کر دی جائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ مملکت میں جتنے بھی رولز ریگوریشن ہیں وہ سب لچکدار ہیں سعودی عربیہ میں پہلے بھی اپنے رولز ریگوریشن میں نرمی کر چکا ہے جیسے کہ مملکت میں خواتین ڈرائیونگ جوب سب کچھ اب کر سکتی ہیں اس سے پہلے بہت سکت قانون تھے لیکن اب بہت زیادہ پرمیشن دی جا رہی ہے لیکن اگر بات شراب کیا جاتی ہے تو سعودی گورمنٹ نے پہلے بھی شراب پر پبندی لگائی تھی اور ابھی بھی پبندی بھر قرار ہے ناظرین پبلک سیکیورٹی کی طرف سے ایک خبر آئی ہے آج چھبیس میں بروز جمعیرہ سے مکہ جانے پر سب غیر ملکی افراد پر پبندی لگا دی گئی ہے اس میں مینہ، مزلفہ، عرفات، شارع مقدسیہ یعنی مکہ کی جو حدود ہے وہاں پر کوئی بھی غیر ملکی نہیں جا سکتا اور اس پبندی پر عمل درامت آرسے ہوگا ناظرین کون لوگ جا سکتے ہیں جن کے پاس مکہ کا کامہ ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس عمرہ پرمٹ ہے حج پرمٹ ہے یعنی کہ جو غیر ملکی عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں ناظرین جو غیر ملکی مکہ میں کام کرتے ہیں لیکن ان کا کامہ نہیں ہے تو جوہزاد کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسے غیر ملکی افراد کو مکہ کے لیے پرمٹ ایشو کروانا ہوگا جو کہ ورکرز کی کمپنی یا کفیل پرمٹ ایشو کروا کر دے گی تو ناظرین ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پابندی آج سے یعنی 26 مئی بروز جمعہ سے شروع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین سعودی عربیہ میں پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی ڈرائیورز اور اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے یونی فارم کی منظوری دے دی ہے اس پر عمل درامت باران جولائی دوہزار بائی سے کیا جائے گا ناظرین ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ٹیکسی اور اپلیکیشن کے ڈرائیورز کے یونی فارم سے ٹرانسپورٹ سرویس کا میار بلند ہوگا اور اس کے خوشگوار اثرات پڑھیں گے ڈرائیورز کے یونی فارم کی وجہ سے سرویس کو جدید تر بنایا جا رہا ہے اس لیے اس حوالے سے تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں تو ناظرین اس کے حوالے سے ٹیکسی میں نئی گاڑیاں بھی استعمال ہوں گی پرانی گاڑیاں پر پبندی لگائی جا رہی ہے ناظرین پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹیکسی اور اپلیکیشن اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ نئی یونی فارم کی تفصیلات کے لیے اتھارٹی کی ویب سائٹ سے رجوع کریں